اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عدیما اما بعد فإن خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعا وکل بدات دلالة وکل دلالة في النار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وليو الذین آمنوا اخرجهم من الظلمات إلى النور جمعیت اہل حدیث وانم باری کے زیر احتمام آج کے اس مبارک اجلاس عام جو مسجد اہل حدیث بڑی پیٹ وانم باری تمیلناڑ میں مناقض ہے اس مبارک اجلاس کے معزز خطبہ کرام فاضل علماء کرام فضلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ اور فضلت الشیخ انایت اللہ مدنی حفظہ اللہ اور فضلت الشیخ فاروق عمری حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام اس مسجد اہل حدیث اس کے ٹرشتیان اور اس اجتماع میں شریک دیگر معزز حاضرین بزرگو عزیز نوجوانوں اسلامی ماں اور بہنوں پیارے بچو فتنوں کے زمانے میں اور ایسے فتنوں میں جب صحیح صورتحال سجھائی نہ دیتی ہو سمجھ میں نہ آتا ہو کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک حالات میں ہمارے لئے رہنمائی نہیں فرمائی ہوگی ہم نہیں سوچ سکتے ہمارے پاس علم نہ ہو ہمارے پاس رہنمائی نہ موجود ہو ہم اس کے لئے فکر مند نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے رہنمائی موجود نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے ایسا سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے ہم جب وصول اور منحج پر ہوتے ہیں تو وقت پر کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تب بھی یہ بات ہمارے سمجھ میں رہنی چاہیے کہ ابھی ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے انشاءاللہ ہماری سمجھ میں بات آئے گی اللہ تعالیٰ نے جن کو سمجھ دی ہے جن کو رہنمائی بنایا ہے جن کو علم وعلا بنایا ہے جن کو اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہے وہ ضرور اس طرح کے نازک صورتحال میں ہماری رہنمائی کریں گے ہماری رہنمائی فرمائیں گے کم سے کم ایک وصولی مسئلہ دل و دماغ میں یہ مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے لئے اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے ہمارے لئے ابھی دیکھیں شیخ کا خطبہ چل رہا تھا ہمارے فاضل جماعت کے فاضل شیخ عبد المعید مدنی حفظ اللہ کا اس میں انہوں نے بہت اس طرح کے حالات میں ہمارے لئے جو اصل پہلو ہے کام کرنے کا جو ہمارے لئے مسئلہ ہے وہ انہوں نے کئی مطلب ہے موڑ پر اپنے خطاب میں بیان فرمایا میرے بھائیوں میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے ہر وقت ہر گھڑی جتنے ہی حالات تاریخ سے تاریخ تر ہوں وہ اتنا ہی ہمارا منہج اور ہمارا موقف اور ہمارا سوچنا مضبوط ہو کہ یہاں بھی اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی موجود ہے ہم اس سے توفیق مانگے سوال کریں تلاش کریں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے دیروگے تو اللہ تعالی تمہارے لئے اجعل لکم فرقانا اللہ تعالی تمہارے لئے راستے کھولے گا صحیح غلط کی تمیز کی تمہیں توفیق دے دے گا صحیح غلط تمہیں سمجھا دے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کی رہنمائی مل جائے گی اللہ سے جڑنا ہے اللہ تعالی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے تقوی کی زندگی گزارنا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے اصل سرمایہ ہے آج کے حالات میں جو نازک حالات ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس نازک حالات میں سب سے خراب پہلو یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھنے لگا عام طور پر کہ ہمارے مسائل ہمارے مشکلات ان نازک حالات سے نکلنے کے لئے ہمارے پاس دولت کی ضرورت ہے ہمارے پاس تعلیم کی ضرورت ہے ہمارے پاس اچھے سٹ اپ کی ضرورت ہے اونچے اور مطلب میاری سطح کی ہمارے پاس سیاست کی ضرورت ہے مختلف پہلووں کے تقاضوں اور ضرورتوں پر وہ غور کرتا ہے اور اس کی اہمیت سمجھتا ہے اس کے لئے کوششیں کرتا ہے لیکن عام طور پر جس کے لئے فکر نہیں ہوتی وہ یہ کہ یہ سارے حالات ان ساری ضروریات کے باوجود نہیں بدلیں گے جب تک اصل کی طرف ہم نہیں آئیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے تقوی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کی طرف تب تک حالات نہیں بدلیں گے یہ میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے موجودہ حالات میں دیکھے یقیناً یہ مسئلہ ہے کہ موڑ ایسے آتے رہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آدمی کیا کرے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تو پیشنگوئی فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اس طرح فتنے آئیں گے ایسے ایسے فتنے آئیں گے جیسے تاریخ راتوں میں اندھیرے راتوں کی تاریکیاں ہوتی ہیں تاریکی ہو اندھیرہ ہو کوئی روشنی نہ میں راستہ تلاش کر کے چلنا بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہوتا ہے اس وقت بندے کو روشنی اور راستہ کیسے ملے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اسے راستہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے تقوی اور دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے ایمان والوں کا اللہ مددگار ہے راستہ دکھاتا ہے تاریکیوں میں انہیں روشنی کی طرف لے آتا ہے روشنی انہیں فراہم کرتا ہے تاریکیوں میں اب آپ بتائیے اللہ سے تاریک ترین حالات میں نازک ترین حالات میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ ٹرشٹ نہیں رکھے گا یہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا کہ اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے راستہ کھولے گا اور اس کے زد اس سے الٹا کرے گا یہ کہ وہ الگ جگہوں پر جا کر شخصیات سے جڑ کر تاغوت سے جڑ کر اپنے لئے راستے اور اپنے لئے آسانیہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو آپ بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا انجام یہ ہوگا کہ فتنے تاریکیوں اور ظلمات میں جب اللہ تعالیٰ سے وہ مدد نہیں لے گا اور اللہ کو اصل اپنا ولی نہیں مانے گا تو نتیجہ کیا ہوگا تاغوت کی طرف چلا جائے گا اور تاغوت کی طرف جانے کے بعد صورتحال اس کی اور بتر ہو جائے گی وہ تو جو کچھ روشنی ہے اس سے بھی اسے محروم کر کے مزید تاریکیوں میں ڈھکیل دیں گے یہ صورتحال ہوگی میرے بھائیو اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ تاغوت کیا ہے تاغوت کیا ہے اللہ کے سوا غیر اللہ سے اپنی امیدیں بادھنا اپنے آپ کو جوڑنا ان سے توقع کرنا ان کے ذریعے اپنے دنیا کی بہتری امیدیں بادھنا اور اس کے لئے کوششیں کرنا ان کو اصل سورس مان لینا یہی ہے یہی ہے اور ان کے لئے سارے وصول و ذوابی تقیدہ اور منحج کو قربان کر دینا یہی اصل ہے تاغوت کی پہر ہوئی اسی چیز کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نہ امیدی بھلا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یعنی اصل اصل مسئلہ یہی ہے میرے بھائیو کہ آدمی اور حقیقی مددگار سمجھے نازک حالات حالات کیسے ہوتے ہیں کہیں سماجی مشکلات ہوتی ہیں کہیں سیاسی مشکلات ہوتی ہیں کہیں آدمی کی جسمانی مشکلات ہوتی ہیں کہیں مختلف قسم کے نظریاتی مشکلات ہوتے ہیں معاشی مشکلات ہوتے ہیں معلوم نہیں ترہ ترہ کے کتنے مشکلات کا سامنا ایک بندے بندے کے لیے اصل اصل بددگار اور مہربان کون ہے ہم مسلمانوں کو کم سے کم یہ موقف اتنا مضبوط رکھنا چاہیے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے مشکل حالات میں وہ حالات مشکل کسی بھی طرح کے ہوں ہمارا کیا تصور ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ مشکل ترین حالات میں بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہاں جہاں ہمارے پاس کوئی سورس کام کرنے والا نہ ہو ہمارے پاس کوئی سورس موجود نہ ہو نازک حالات سے نبردازمہ ہونے کے لئے نازک حالات سے باہر نکلنے کے لئے ہمارے پاس جب کوئی سورس کام نہ کرتا ہو تو اس وقت بھی مسلمان کیا سمجھتا ہے اس وقت بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کوئی سورس کوئی راستہ نہیں نظر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے اور پیدا کرتا ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اسی چیز کو سیرت میں اور واقعات میں قرآن و سنت کے اور صحیح واقعات میں صالحین کے اور اسی طرح نیک لوگوں کے واقعات میں یہ سچائی بھری پڑی ملتی ہے کہ جہاں بندے کو کوئی راستہ کوئی سورس نہیں نظر آتا وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکالتا ہے یہ ایمان اس کا مضبوط رہنا چاہیے دینی بھائیوں اسلامی ماں اور بہنوں بات یہ چل رہی تھی کہ جہاں ہمارے پاس کوئی سورس نہ نظر آتا ہو کوئی وسیلہ بظاہر نہ نظر آتا ہو کسی مشکل صورتحال سے نکلنے کا وہاں بھی ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ آج جب ہمارے سامنے کوئی سبب نظر نہیں آتا تو کوئی سبب اللہ تعالیٰ غیب سے پیدا فرمائے گا یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے یہ تنی ساری مثالوں سے اور واقعات سے بھری ہوئی جو اللہ کی کتاب ہے اس میں دیکھئے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اپنے گھر میں فیرون کا آرڈر چل رہا تھا جتنے بنو اسرائیل میں بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے بچیاں پیدا ہوں ان کو زندہ رکھا جائے دیکھئے کوئی سورس موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے سامنے اپنے بچے کے بچانے کی تھی کوئی سورس لیکن بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا وہ کام کیا تابوت میں بچے کو رکھ کر کے دریہ کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا کہ اللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دیکھئے کیا کیا فیرون کے دربار میں پرورش کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کرائی فیرون کے دربار میں فیرون کے محل میں اور دودھ پلایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ہی اب تاریخ میں واقعات قرآن میں واقعات تاریخ صحیح میں سنت کے زخیرے میں کتنے کسرت کے ساتھ واقعات ہیں پہلی قوموں کے پہلے انبیاء صالحین کے اور بعد کے مطلب تاریخ میں بھرے پڑے ہیں ہم سب کو یہ سمجھنا ضروری ہے اس پہلو سے کہ جہاں ہمارے مشکل حالات میں ہمارے سامنے وسائل نہیں ہوتے سورسج نہیں ہوتے ہم دنیا کے حساب سے کلکولیشن کے حساب سے کچھ کر نہیں سکتے وہاں ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ باطل سے سمجھوتے کرتے ہیں حق کے سامنے حق سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں استقامت کے بجائے تلون اختیار کرتے ہیں استقامت کے بجائے اللہ کا دین اللہ کا رنگ اپنائے ہوئے اور اس پر جمع رہنے کے بجائے ہم اپنا رنگ بدل دیتے ہیں ہم اپنی شناخت بدل دیتے ہیں ہم اپنی وفاداریاں بدل دیتے ہیں جو وفاداری اللہ تعالی کے ساتھ ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں یہ صورتحال ہوتی ہے آپ بتائیے ایسی صورتحال میں تو ہمارا مسئلہ ایسا بن جاتا ہے قوم کا مسئلہ ایسا بن جاتا ہے کہ نہ وہ دین میں رہتا ہے نہ وہ دنیا میں رہتا ہے استقامت اس کی زندگی سے اس کے دعووں کے خلاف اس کے ہاں استقامت نہیں ہوتی اس کے دعووں کے مطابق استقامت نہیں ہوتی اور اس کے ہاں تلعون الگ الگ رنگ الگ الگ اس کے ہاں موجود ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتا ہے آپ دیکھئے بدلتے ہوئے حالات میں نازک حالات میں مسلمان اپنے عقیدے اپنے توحید اپنے منحج پر ثابت قدم رہنے کے بجائے اس میں توسو اختیار کرتا ہے توسو اختیار کرتا ہے توسو گنجائشیں نکالتا ہے ایک اللہ تعالی کی ربوبیت پر پکا ایمان رکھنے کے بجائے اور اللہ تعالی نازک اور مشکل حالات میں راستہ نکالتا ہے اس سے لگاؤ رکھنے کے بجائے لگاؤ پیدا کرنے کے بجائے آدمی الگ الگ جگہوں الگ الگ طاقتوں سے اپنے آپ کو جوڑنے رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ باتیں وہ کرنے لگتا ہے کہ ہر ایک کے لئے گنجائش ہے آج دنیا میں سب سے پسندیدہ ایشو سب سے پسندیدہ موضوع سب سے پسندیدہ بات یہ مانی جاتی ہے کہ سارے لوگوں میں برابری کا تصور آم ہونا چاہیے رام رحیم کی بھگتی کی برابری کی بات ہونی چاہیے رام کی بھی بھگتی ہوتی ہے رحیم کی بھی بھگتی ہوتی ہے دونوں کی برابری کی بات ہونی چاہیے میرے بھائیو ایک اللہ تعالی کی کبریائی بڑائی اس کی جائے جائے کار کی بات کے ساتھ غیر اللہ کے جائے جائے کار کی بھی بات ہونی چاہیے اور اس کو بھی قبول کرنا چاہیے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں پسند کی جاتی ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے برادران وطن ہیں ان کے بہت سارے معبود ہیں ان کی عبادت گاہوں میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے ہماری عبادت گاہوں میں یہا کر کے تعاون کریں آپ سمجھتے ہیں یہ استقامت کے خلاف مسئلہ ہے ہر کمیونیٹی کو ہر مذہب کو ہر سیکٹ کو ہر مسلک کے ماننے والے کو اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے ملک کے دستور کی روشنی میں آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اپنے طریقے پر چلے اور اپنے مذہب کے اپنے مذہبی تقادوں کو وہ اپنے سمجھ اور اپنے انداز سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اس کو یہ حق ہے لیکن اللہ کی طرف سے اسے حق نہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے تو اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے جو تاغوت ہے جو غیر اللہ کی بندگی ہے جو اس روئے زمین پر سب سے بڑا جرم اس روئے زمین کا سب سے بڑا پاپ ہے اس کو پاپ سمجھنا ضروری ہے اس کو اس ماحول میں جو ماحول ایک نازک صورتحال میں عقیدے کے حوالے سے ہمیں لے جاتا ہے کہ اس ماحول میں ہم سب کے عمل کو سب کے طریقے کے سب کی عبادتوں اور بھگتیوں کو اور سب کے معبودوں کی حیثیتوں کو ہم برابر کر دیں برابر سمجھ لیں میرے بھائیوں ایسے نازک ترین حالات میں ایک مومن کا عقیدہ اور موقف ہونا چاہیے جو مکہ میں اس سے بھی بدترین نازک ترین حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا جس کے لئے گائیڈنس اتری تھی رہنمائی اتری تھی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ میرے بھائیوں بہت صاف ستری بات بہت سیدھا سا کنسپت بہت واضح موقف کہ دیکھو تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے نازک ترین حالات میں جہاں عقیدے خطرے میں ہو جہاں یہ تصور خطرے میں ہو کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کرنے والا وہی نجات پانے والا ہے وہاں اگر یہ تصور عام کیا جائے کہ ہر مذہب کی منزل ایک ہے ہر بھگتی کا نتیجہ ایک ہے سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہی ہے میرے بھائیو یہ سب خطرناک چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا آپ نے قسم کھا کر کے بعد بیان فرمائی تھی کہ جس نے بھی جس نے بھی میرے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت کو سن لینے کے بعد میری امت کے جس شخص نے بھی چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو یا کوئی اور ہو اگر وہ اس پر ایمان نہیں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ مر گیا تو وہ صاحب النار میں سے ہے وہ صاحب النار میں سے ہے یعنی اس کا انجام جہنم ہے اب بتائیے یہ موقع بھی کسی کا کمزور ہو سکتا ہے یہ موقع بھی کسی کا کمزور ہو سکتا ہے عقیدے اور منحج میں جیسا کہ بھی ذکر آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ہدایت اتاری ہے اور اللہ تعالی نے منحج اور طریقہ بھی اتارا ہے اللہ نے عقیدہ اتارا شریعت اتاری شریعت پر چلنے کے لیے سنتیں اللہ تعالی نے قائم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی صورت میں اب آپ بتائیے اللہ کی راہ پر چلنا ہے اور وہ چلنا اور وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے میرے بھائیوں وہ طریقہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا کہ سب کچھ قبول کیا جا سکتا ہے یہ نہیں قبول کیا جا سکتا ہے جان و مال کے چاہے جتنے خطرات ہوں کہ ایک اللہ کے سوا غیر اللہ کی بندگی بھی قبول کی جا سکتی ہے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں یہ چیز نہیں ہو سکتی یہ چیز نہیں ہو سکتی اتنا موقف کلیر ہونا چاہیے ایک مسلمان کا اور اس میں کسی کی تضلیل نہیں ہے تنقید ضرور ہے اس میں کسی صحیح کو صحیح ضرور کہا جاتا ہے جو اصل ہے جو دین ہے غلط کو غلط کہنا دین ہے ایسے ہی جیسے صحیح کو صحیح کہنا دین ہے جس سماج اور معاشرے میں جس نیٹورک اور دعوت میں یہ پہلو ابر کر کے آتا ہو کہ صحیح کو صحیح کہا تو جائے لیکن غلط کو غلط نہ کہا جائے تنقید اس پر نہ کی جائے وہ دعوت نہیں وہ باطل طریقہ ہے میرے بھائیوں وہ باطل طریقہ ہے اس موقف کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور عام کرنا ضروری ہے یہ بھی ایک نازک حالات میں ہمارے لیے اور مشکل پیدا کرنے والا پہلو ہے کہ ہم صحیح کو تو صحیح کہیں اور صحیح کی نمائندگی کریں اور جو غلط اور باطل ہو اس پر تنقید نہ کریں دین باطل کے خلاف دین باطل کے خلاف اختلاف کرنے کا نام ہے باطل سے اختلاف کرنا ہمارا دستوری بھی حق ہے ہمارے ملک کا کانشٹیوشن بھی ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ جس چیز کو ہم صحیح نہیں سمجھتے اس چیز کی بے عزتی اور اس کی تضلیل کرنے کے بجائے اس کو ہم عدب سے پوزیٹیو اور ایک میار سے غلط کو ہم غلط کہیں یہ حق ہمیں حاصل ہے میرے بھائیو یہ حق حاصل ہے ابھی آپ نے دیکھا اور آپ سنتے رہتے ہیں کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف یہ آپ کے طریقے کے خلاف ہے وہ مردود ہے اور اگر سماج میں سنت کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی عمل پایا جائے تو آپ بتائیے اس مردود عمل کی نشاندہی کرنا اور اس کو نوٹس میں لینا اور اس کو بیان کرنا کیا ضروری نہیں ٹھہرا ضروری ٹھہرا اس لئے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صراطِ مستقیم اللہ کی وہ راہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراطِ مستقیم ہے میری راہ سیدھی راہ ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو آپ نے فرمایا ہادا سبیل اللہ آپ نے ایک لائن کیچی آپ نے فرمایا ہادا سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ ہے اور اس کے دائیں بائیں بہت سی راہیں لکی رہیں آپ نے کھیچ دی اور آپ نے فرمایا یہ سبل ہیں یہ فرقوں کی راہیں ہیں فرقوں کی راہیں آپ بتائیے فرقوں کی راہیں کون ہیں وہ راہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے ہمارے لئے عصوے حسنہ قائم کیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا میار اور جس کو بنیاد بنایا کہا میری محبت تمہیں ملے گی اس وقت جب میرے نبی کی سنتوں کی تم پیروی کرو گے تو سنتوں کے خلاف سنت کے فرقے اور سنت کی راہ کے خلاف جتنے فرقے اور جو طریقے ہوں گے جان بوجھ کر کے ان کی مخالفت کی جائے گی تو وہی تو فرقوں کی راہیں ہیں وہی تو فرقوں فرقوں کی وقالت کیسے کی جا سکتی ہے فرقے حق کے مقابل میں میرے بھائیوں اس کی نقیل ضروری ہے نازک حالات میں بھی آپ بتائیے نازک حالات میں کیا کریں گے نازک حالات میں کیا ہم باطل کو حق کہہ دے کیا ہمارا یہی طریقہ ہوگا کہ باطل کو ہم حق کہہ دے نازک حالات ہیں ہمارے ساتھ ہم بیمار ہیں ہمارا کوئی فیملی ممبر بیمار ہے ہمارے بچوں میں کوئی بیمار ہے کوئی رشتہ دار بیمار ہے کوئی پڑوسی بیمار ہے ایک بیماری ایک شخص کے لیے نازک ترین ہوتی ہے شوہر بیمار ہے بیوی بیوی بیمار ہو گئی تو سمجھ لیجئے شوہر بھی بیمار ہو گیا ماں بیمار ہو گئی تو پوری فیملی بیمار ہو گئی آپ بتائیے ایسے نازک حالات آتے رہتے ہیں کیا بندے کا حکم ہے کیا بندے کو کرنا ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اب نازو کھالات در حقیقت یہ نازو کھالاک آتے ہی ہیں سب حالات اللہ کی طرف سے نازو کھالاک تو بالخصوص ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں وہاں ہمارے ایمان اور دعووں کی آزمائش ہوتی ہے وہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیماری دینے والا اللہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا دینے والا اللہ ہے تو وہاں ہم اس امتحان میں ہوتے ہیں کہ بیماری جب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ سے شفا ماغنے کا جو طریقہ ایک بومن بندے کا اس ایمان اور اعتقاد کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہے ہماری ماں سے زیادہ مہربان ہے یہ ایک اولاد اپنی ماں سے شفقت و محبت پانے کے لیے اپنے ماں سے لپٹ جاتی ہے اولاد لپٹ جاتی ہے آپ بتائیے ماں اپنی پوری شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ نچاور ہو جاتی ہے اپنی اولاد پر آپ بتائیے جو بھی مشکل حالات ہوں بندے کے چھوٹے بڑوں کے امیروں غریب کے آپ بتائیے ان مشکل حالات میں جہاں اس کا دعویٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو ادفع کرنے والا ہے آپ بتائیے وہ اللہ تعالیٰ سے اس اعتقاد کے دعوے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ سے ان مشکلات سے نکلنے کے لئے اس سے گریہ وزاری تضرر اور فریاد نہیں کرتا اور اس یقین کے ساتھ نہیں کرتا کہ میری آجزی میری دعا اللہ تعالیٰ سنے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اور مشکل حالات میں تاریکیوں میں پھر اور ٹام اکٹو یا مارنے والا ہو جاتا ہے آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے مرد ہو یا عورت اگر وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کر لے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے آپ بتائیے ہمیں اپنی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد کمزور ہے ہمارے لئے دوسرے لوگ دعائیں کریں تو اس پر ہمارا اعتقاد مضبوط ہے آپ بتائیے یہ موقف یہ مشکل حالات میں ہمارے موقف کا بہت بڑا بہت بڑا مطلب ایک طرے سے بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑی کمزوری ہے جس سے بچنا ضروری ہے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعائیں سنتا ہے جہاں مسلمان مظلومیت کا شکار ہے آپ بتائیو مظلومیت سے اپنے نکلنے کیلئے اللہ تعالیٰ کو اصل سہارا کے بجائے کس کو سہارا بناتا ہے دنیا میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عام طور پر دنیا میں مظلوم کمزور مارا کچلا ہوا سماج عام طور پر دنیا کے واسطوں اور دنیا کے سورسوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے کیسے میں اس مشکل اور مظلومیت سے نکل پاؤں گا وہ نہیں جاتا کہ اس طرح کے مشکل حالات سے نکالنے والا درحقیقت اللہ ہے اللہ مشکل حالات سے نکالنے والا ہے ہمارے خلاف حالات ہمارے خلاف ماحول ہیں ہمارے خلاف طاقتیں ہیں اور وہاں وہاں مسلمان اگر یہ نہیں سمجھتا کہ ان مشکل حالات سے ان طاقتوروں کے ظلم و جور سے نکالنے والی طاقت بچانے والی طاقت درحقیقت اللہ ہے تو ایسا سمجھئے کہ وہ مزید ظلمات میں پڑ گیا مزید گمراہیوں میں پڑ گیا اور جب اس کا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ حقیقی اس کا مددگار ہے اللہ ہی حقیقی مددگار ہے تو اس کو بہت ساری مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مشکل حالات ہمارے ایمان کی آدمائش ہے ہمارے گناہوں کے سمجھ لیجئے ہمارے گناہوں کے لئے کفارہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اعتقاد اپنا مضبوط رکھیں اور یہ موقع فہمارا ہو کہ دیکھئے اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے کیسے مدد فرماتا ہے دیکھئے ہمارے خلاف جو کوئی ماحول ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی کی مدد کیسے ہوتی ہے ایک موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ بیٹھے تھے ایک شخص آیا حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا برا بھلا کہنے لگا اب حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک بار برا بھلا کہا چھپ رہے دوسری بار بھلا کہا چھپ رہے تیسری بار جب برا بھلا کہا تو حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیریٹ میں مسکراتے رہے اور جب حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو آپ اٹھ گئے اور جانے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے اتنا برا بھلا کہا گالی گلوچ کی اور جب میں نے اس کا تیسری بار جواب دیا تو آپ اٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اس کا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ تمہارے دفاع میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ تم جھوٹے ہو دفاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا لیکن جب تم نے جواب دیا تو شیطان آ گیا بیچ میں شیطان آ گیا بیچ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی دفاع کا نظام ہم نہیں دیکھتے ہم نہیں سمجھتے لیکن مسلسل چلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب ہم پر اس طرح مہربان ہے اس طرح مہربان ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے ایمان والو اللہ تمہارا ولی ہے ایمان والو کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے ایمان والو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتا دی کہ اے نبی آپ پر آپ کے لیے آپ کے صحابہ کے لیے ان کے سچے متبعین کے لیے اللہ کافی ہے تو کیا اس بات پر تمہارا موقف اور تمہارا ایمان کمزور ہے کمزور نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے لئے وہاں پورا دفاعی سسٹم دیفنس سسٹم اللہ تعالی کا چلتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی دفاعی پاور نہیں ہوتا کوئی سسٹم نہیں ہوتا کوئی نظام نہیں ہوتا یہ میرے بھائیو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بات بتائی ہے کہ مظلوم کی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں کرتا کیا مظلوم بن کر کے کیا مظلوم بن کر کے مسلمان مظلوم مان کر کے مسلمان اپنے آپ کو اس موقع پر بھی ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں سنتا ہے اور اللہ تعالی سارے ظالموں کے لئے کافی ہے سارے ظالموں ایمان والوں کے لئے سارے ظالموں سے نمٹنے کے لئے اللہ تعالی کافی ہے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے جو میرے ولی سے سچے ایمان والے اور تقوی والوں سے اعلان جنگ کرتا ہے دشمنیاں چلاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ اس پہلو سے بھی سوچیں کہ کیا مظلومیت میں کمزوری میں اور جب ظلم و جور چلتا ہو ہمارے اوپر چاہے وہ کسی فرد کی طرف سے چاہے وہ کسی پاورفل سماج کی طرف سے چاہے کسی بھی مطلب پاورفل نیٹورک سے اگر ہم کسی ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو آپ بتائیے ایک مظلوم یقیناً نازک حالات میں ہوتا ہے تو کیا اس نازک حالات میں ان نازک حالات میں اس کا موقف اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مظلوموں کے ساتھ ہے اللہ تعالی مظلوموں کے ساتھ ہے ظلم کی الگ 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 شکلیں ہوتی ہیں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں پران نے ظالم قوموں کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ ظالم قومیں اور طاقتیں دولت کے دھانے کھول دیتی ہیں تاکہ اس دولت کا استعمال کر کے حق کی راہ روکی جائے اہل حق پر ظلم کیا جائے لیکن اللہ تعالی نے ایک بات بتائی ہے ایک بات بتائی ہے میرے بھائیو کہ یہ جو کرتے ہیں یہ کرتے رہیں گے یہ پہلوں کا بھی طریقہ تھا اور یہ بعد میں بھی طریقہ چلتا رہے گا طاقت کا استعمال دولت کا استعمال حق اور اہل حق کی راہ میں رکاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں اور ایسی طاقتوں کو ریزلٹ کے طور پر انجام کے طور پر کچھ ملنے والا نہیں ہے ان کو ریزلٹ کے طور پر کچھ نہیں ملے گا یعنی ان کو افسوس ہوگا دنیا میں اور خاص طور پر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہا بتاؤ ہی نہیں ظلم کرنے والی طاقتوں کو پاور کو بتاؤ جو اپنے سورسج سے دولت سے ظلم کرتی ہیں کمزوروں پر کمزور کمیونٹی پر کمزور فرد پر چاہے وہ ہمارے سماج میں ہمارے آپ کے ہاتھ سے ہوتا ہو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کسی اور کے ہاتھ سے ہوتا ہو اللہ تعالی انہیں بھی توفیق دے کہ وہ ظلم سے بچ جائے لیکن اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بتاؤ سب کو باز آ جاؤ ظلم سے باز آ جاؤ ظلم سے اگر باز آ جاؤ گے توبہ کر لوگے تو تمہارے مظالم کو پچھلے اللہ تعالی ماف کر دے گا لیکن اگر ظلم تم کرنا چھوڑو گے نہیں تو بتاؤ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کا جو انجام پہلے ہوا ہے وہی انجام تم پر بھی دہرا دیا جائے گا وہی سنت تم پر بھی دہرا دی جائے گی اللہ کی پکڑا جائے گی میرے بھائیوں کتنا ایمان ہے ہمارا اللہ تعالی سے اصل تعلق اس نویت کا ہونا چاہیے کہ ظالم ظالم کو ظالم سمجھ کر کے طاقتور کو طاقتور سمجھ کر کے ظلم اور تاغوت کے تئی نرم ہو جانا اس معنی میں کہ اسے ہم اس کی تصحیح کرنے لگیں اس کو صحیح سمجھنے لگیں اس کے ساتھ تالمیل پیدا کرنے لگیں ہم ایک ہم اس عقیدے اور موقع پر رہتے ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ بہتر فرقوں میں بٹے تھے میری امت ہیتر فرقوں میں بٹے گی ایک فرقے کو نجات حاصل ہوگی ایک فرقے کو اس کے بہوجود بھی فرقوں کی وقالت ہوتی ہے اس کے بہوجود بھی فرقوں کی وقالت ہوتی ہے ایک فرقے ناجیہ کی جو نبی اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر جو فرقہ اور جو جماعت ہوگی صرف وہی نجات پائے گی باقی ان کے خلاف جو جماعت اور فرقے ہوں گے وہ نجات پانے والے نہیں ہوں گے فرقوں کے بارے میں بات نہ کرنا نازک حالات کے حوالوں سے مشکل حالات کے حوالوں سے ملک کے حالات کے حوالوں سے ملک میں مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت کے حوالوں سے میرے بھائیوں یہ بھی غلط ہے ہمارے اتحاد کی بنیادیں اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے تعلق سے ہی نہیں ہیں اس سے بڑھ کر کے بھی بنیادیں ہیں ہماری بنیادیں غیروں کے ساتھ ہیں نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ ہیں سماج کے ساتھ ہیں ان سے ہمارے رشتے جڑے ہوئے ہیں ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں انسانیت خیر خواہی ہمدردی غیروں کے ساتھ مدد ان کی دستگیری اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھنا یہ اونچے اخلاق کی نشانی ہے حتیٰ کی جانوروں کے ساتھ شفقت مروت اور ان کی ان کی ضروریات زندگی کی سمجھ لیجئے انتظام کی کوششیں یہ انسان کے اخلاق اور ذمہ داریوں میں سے ہے میرے بھائیوں ہم تو اس سے بھی بلند ہیں ہمارا مذہب ان ساری چیزوں سے بلند ہے ہمارا مذہب اتنا بلند ہے جو یہ کہتا ہے کہ غیروں کو بھی اگر تمہارے ہاتھوں سے ظلم کا سامنا ہوا کسی مسلمان کے ہاتھ سے کسی کافر پر ظلم ہوا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ کافر جب مظلوم بن کر کے اللہ کو پکارے گا مدد کے لیے تو مومن کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کسی کافر کے بددعا سے بچنے کے لیے بھی اس پر ظلم کرنے سے بچو ہمارا دین وہ ہے لیکن اس دین میں میرے بھائیوں اس دین میں جو اصل پہلو ہے وہ پہلو وہ یہ ہے کہ دین میں جو اللہ تعالیٰ کی توہید ہے دین میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے کیا اللہ تعالیٰ کی توہید میں خالص رہنا کیا اللہ تعالیٰ کی توہید میں خالص رہنا یہ شدت ہے یہ تشدد ہے یہ غیروں کے ساتھ تال میل پیدا کرنی کوششوں کے خلاف ہے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مسلک سنت اور مسلک صحابہ پر جمع رہنا کیا یہ شدت ہے کیا نازو کھالات میں اس کی ضرورت نہیں ہے اصل ضرورت اسی کی ہے اس لیے کہ اگر سنت سے ہٹ گئے ہم فرقے ناجیہ کی راہ پر چلنے سے ہم دنیا داری کے ماحول میں ہم نے سعودہ کر لیا تو میرے بھائیوں تب تو ہمارا معاملہ برباد ہو گیا تب تو ہم برباد ہو گئے ہمارے لیے ہمارے لیے دنیا کے تمام امور میں دین خالص بندگی خالص اتباہ سنت اور دین کی پہچان اور شناخت اور شعار کے جو مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر کے دنیا داری کے تمام مسائل میں تو ہم آداد ہیں غیروں کے ساتھ اچھا برتا ہو غیروں کے ساتھ ہمارے کاروبار ہو غیر پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا اخلاق بلند ہو اور ایسے ہی غیروں کے ساتھ ہماری انسانی ہمدردی چیرٹی اور دوسرے مسائل ہو غیروں کے ساتھ ہماری سیاستیں ہو کوئی حرج ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہمارے تقاضے اور ضرورتیں ہیں لیکن غیروں کے دین اور غیروں کے مذہب کی مذہبی حیثیت کو اگر ہم نے مانا تو ایسا سمجھ لیجئے اگر ہم نے یہ سمجھا کہ جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جھار کھنڈ کے اسمبلی سے مطلب ایک مطالق ایک واقعہ کی ایک مسلم ممبر اسمبلی ہیں اور اس میں ایک کوئی منشٹر ہیں تو کچھ باتیں اسی وائرل ہوئیں اور یہ ہوا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جہ جہ رام کیجئے رام کی جہ جہ کار کیجئے یہ ہمارے ہندوستان میں موجودہ حالات میں اس کا تقاضہ ہے تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا اب آدمی اس طرح کی خبر آئی کہ کندے پہ کندہ ہاتھ ڈال کر کے ایک دوسرے وہ مسلمان جہ رام کی جہ جہ کار کرتا ہے اور غیر مسلم منشٹر اللہ اکبر کہتا ہے میرے بھائیو اس تالمیل سے اس تالمیل سے حقیقت میں اس تالمیل سے صورتحال کیا بنتی ہے ایک شخص ہے ایک کمیونٹی ہے جو ایک کی نہیں ہزاروں کی عبادت اور بھگتی کرتی ہے اس کا مذہب ہے جیسے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کرتا ہو اس کا مذہب اور اس کا طریقہ ہے لیکن ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے والا ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے والا غیر اللہ کے لئے تو مکھی بھی چڑھا نہیں سکتا آپ بتائیے اس کے لئے اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اب اگر اس کی گنجائش ہوتی تو آپ یہ بتائیے کہ مکہ کے نازک ترین حالات میں جہاں رہنا بچنا بسنا اپنے سیٹ اپ اپنی فیملی کو بچانا اسلام لانے کے بعد ممکن نہیں تھا یہ صورتحال تھی ہجرت کا آرڈر آ گیا ہدایت آ گئی آپ بتائیے وہاں یہ سمجھایا گیا کہاں کی سمجھاؤ سب کو سمجھاؤ سمجھاؤ کی لکم دینو کمولی دین میرے بھائیو ہم ساؤت میں ہیں آپ کے تمیلناڈ میں ہیں ساؤت کا مطلب جو ساؤت کا جو طبقہ ہے ساؤت کے جو ہمارے ہندوستانی لوگ ہیں مسلم ہو غیر مسلم ہو یہاں کی اور دوسری آبادیاں ہو یہاں بڑی رواداری دیکھی جاتی ہے سنی بھی جاتی ہے میرے بھائیو اگر ہم ادر کمیونیٹیز کو یہ کہیں مذہبی نقطہ ندر سے کی لکم دینو کمولی دین تو کبھی کبھی میرے بھائیو اشتیال نہیں پیدا ہوگا یہ اشتیال پیدا نہیں ہوگا یہ تو دین کے ہمارے سوداغر اور ایسی مجارٹیوں کے کچھ مجارٹی کے کچھ لوگ جو ہماری ثقافت اور کلچر کو کھا جانا چاہتے ہیں نگل جانا چاہتے ہیں ہماری پہچان مٹا دینا چاہتے ہیں میرے بھائیو ان کے پروپیگنڈے کے اثرات ہیں ورنہ ہم کسی غیر مسلم سے کہیں کہ آپ کی پوجہ کیوں ہی مٹھائی ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے آپ ہمیں کبھی تحفہ دیں ہمیں آپ کی طرف سے تحفہ بھی لینا سہی ہے آپ کی طرف سے کوئی دعوت ہو ہمیں آپ کی دعوت بھی کھانا سہی ہے ہماری آپ کو مدد ہو جائے آپ ضرورت مند ہو یہ ہمارے اسلام کی بلندی کی دلیل ہے اور ہم وہ ثابت بھی کریں ہمارے آپ کے ساتھ بڑے سارے سیٹ اپ ہیں کام دھام ہیں یہ ہمارا دین منع نہیں کرتا ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ جانتے ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ مقروض تھے قرض تھے وہ قرض کہاں سے آیا تھا وہ قرض یہود کی طرف سے آیا تھا کسی یہود کا قرض تھا نبی صل اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو قرضوں کا لیندین معاملات کرنا ہتھیاروں کا خرید و فروغ ایسے ہی اس مطلب اس سماج اور اس معاشرے اور ملک میں جہاں بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہو وہاں بہت سارے حالات ایسے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو نازک بننے لگتے ہیں وہاں ہمارا ذمہ دارانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ سارے اللہ کے بندے ہیں ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے ان کے ساتھ شفقت و محبت اور رواداری کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے لیکن جو اللہ نے دین اتارا ہے توحید کا جو دین انبیاء لے کر کے آئے تھے جو دین کمپلیٹ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو طریقہ آپ نے چھوڑا اس دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو اسی لیے یہ بات بھی میں دوبارہ کہتا ہوں کہ نازک حالات میں کوئی فرد کوئی جماعت کوئی دائی کوئی سپیکر کمپلیٹی میں یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے اسے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی سے کہ جن فرقوں کو اللہ کی راہ کی مخالفت اور سنت کی مخالفت پر وعید سنائی گئی ہے فرقوں کے نام پر اعتدال پسندی کی بات کی جائے یہ سارے فرقوں کی گنجائش ہے سارے فرقوں کی نہیں سارے مذاہب کی گنجائش ہے سارے مذاہب کی گنجائش ہے سب لوگ اللہ کی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں اور بیٹے ہوئے ہیں اللہ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا دیتا سب کو نبی کی راہ پر لگا دیتا سب اللہ کی آزمائش میں بیٹے ہیں ہمارا مسئلہ سب کے ساتھ ہے لیکن غلط کو غلط کہنا یہ ہماری بنیادی اور دینی ذمہ داری ہے کہے نازک حالات میں تو ہماری اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تاغوت کی نقیر کریں غیر اللہ کی عبادتوں سے دور رہیں اپنے آپ کو ان کے میلے ٹھیلے تیہواروں سے اپنے آپ کو الگ تھلک رکھیں آپ جانتے ہیں جہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب اترتا ہے اللہ کا غضب اگر ہم اس لیے نہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے یہ نہ بتائیں امت کو فرد کو جماعت کو مسلمانوں کو تو کیا نتیجہ ہوگا سارے لوگ ایک دوسرے کے مذہب میں ہمدردی رواداری کے نام پر شریک ہو جائیں گے یہ میلے اور تیہوار جو ہندوستان میں بہت ساری ہماری دوسری نان مسلم کمیونٹیز کے عبادت اور مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں جا کر کے سب ایسے بھی کچھ نہ کچھ لوگ لگے رہتے ہیں سب لوگ یہ سمجھ کر کے کہ یہ صدبہونا ہے اور یہ ہمارے تالمیل اور ہندوستانیت کی ضرورت ہے ہماری گنگا جمنی تحذیب کے نام پر جو بات کی جاتی ہے اس کا تقاضی ہے میرے بھائیو سب برباد ہو جائے گا سب برباد ہو جائے گا اس لئے نازک حالات میں ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ بات جاننا ضروری ہے میرے بھائیو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہر طرح کے مشکل حالات میں اصل مہربان اور مددگار اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے بہت ساری جتنی مشکل مشکل صورتحال اور مشکل نازک پہلو ہیں آپ دیکھیں ان میں ہر جگہ یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تم اللہ سے ڈیرو ہر حال میں اللہ سے ڈیرو ہر جگہ اللہ سے ڈیرو اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ہمارے اپنے بڑوں کے ہمارے علماء کے ہمارے علماء کے کتنے بڑے حقوق ہیں ہمارے علماء کے اتنے بڑے حقوق ہیں جیسے انبیاء کے ان کی امتوں پر حقوق تھے انبیاء کے جانے کے بعد انبیاء کا سلسلے ذری ختم ہونے کے بعد انسانی سماج میں مسلمانوں میں علماء کے حقوق ہیں علماء علماء انبیاء کے وارث ہیں جب ہم سب یہ بات کہتے ہیں تو نازک حالات میں علماء کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ جمع ہونا جماعت بندی کرنا میرے بھائیو یہ نازک ترین حالات میں ہمارے اوپر یہ تقاضہ ہے یہ تقاضہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے ہمارے لیے ایک عالم عالم برحق کی اور علماء کی قیادت ان کی حکم ماننے کا مسئلہ ہمارے ماں باپ کے حکم ماننے سے بڑا ہے زیادہ ہم ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں اس بات کو اسی لیے جماعتیں تباہ ہو جاتی ہیں اجتماعیت تباہ ہو جاتی ہے علماء کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور جب علماء کی قدر ختم ہوتی ہے حقداروں کا حق مارا جاتا ہے دیدہ اور دانشتہ تو اللہ تعالیٰ ناحقداروں کے پیچھے ہمیں زلیل کر کے لگا دیتا ہے آج کسی سیاسی فرد کی اتنی اہمیت مسلم کمیونٹی میں بھی ہوتی ہے اور ہے وہ اتنی اہمیت کسی عالم دین کی نہیں ہے آپ خود پریکٹیکلی بتائیے ہم اپنی آنکھوں سے اپنی پیشانی کی کھلی ہوئی آنکھوں سے ہم دیکھے کہ کیا ہم اتنا اعزاد اور احترام دیتے ہیں اپنے علماء کا جتنا ہم دنیا داروں کا دیتے ہیں ہمارے سلف تو یہ دیکھتے تھے کہ ایک عالم کا احترام سماج اتنا سمان کرتا تھا کہ اس دور کے خلیفہ اور اس دور کے علم سوچتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ حاکم وقت ہیں لوگوں کے اوپر آپ راج کرتے ہیں کہ فرح عالم اور محدیس راج کرتا ہے میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے نازک حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کی توحید پر جمع رہے سنت پر جمع رہے اللہ سے لو لگائے رہے اور جماعت بندی قائم رکھیں کوئی بھی پہلو کوئی بھی پہلو ہمارا مرنے نہ پائے ہم کوشش کر رہے ہماری پہچان سنت کے نام پر ہو سنتوں کو کمزور کرنے کی حلقہ دکھانے کی باتیں یہ نازک حالات کو نازک تر کر دیں گی ابھی وہ حدیث شیخ نے سنائی کہ اگر تم زلیل کر دیے گئے ہو یہ سمجھتے ہو کہ ہم زلیل کر دیے گئے تو سنت اور دین کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ تب جا کر کے عزت ملے گی اور سنت نبی کی سنت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم محبت اگر تم دعوے دار ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو تو تم ثابت کرو کی تم سنتوں سے محبت کرتے ہو کی نہیں کرتے آج فرقوں کے نام پر مسائل کے نام پر آج اس کی اہمیت یتنی گھٹا دی گئی یتنی گھٹا دی گئی کی سنت جو اسلام ہے سنت کہہ کر کے کہہ کر کے کیے ضروری نہیں ہے سنت کی اہمیت گھٹا دی گئی اور صورتحال یہ بن گئی کہ مسلمان ٹوپیوں سے تو کسی سماج میں جانا جاتا ہے کہ یہ مسلم کمیونٹی کے فرد ہیں لوگ ہیں لیکن اپنے لباس سے اپنی شکل و صورت سے عام طور پر پہچانے نہیں جاتے میرے بھائیو یہ مشکل پیدا کرنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کی مشکلات میں ہمیں صحیح ایمان اور صحیح حقیدے پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو اے اللہ تعالیٰ تجھ سے مضبوط ہو تو اس کی توفیق دے تیری اطاعت پر رہے ہیں تیرے تقوی پر رہے ہیں اللہ تو اس کی توفیق دے تیرے نبی کی سنت پر رہے ہیں جو اسلام ہے اللہ کی اطاعت کا مطلب اللہ کے دین پر چلنا نبی کی اطاعت کا مطلب نبی کی سنت اور آپ کے حکم کے مطابق چلنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے رب العالمین اس اجتماع کو اس مبارک اجتماع کو اس بیٹھک کو اس کوشش کو اس جد و جہد کو ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اسے ہمارے لئے باعث سعادت و مغفرت بنائے اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ علم کا دعوت کا خیر اور بھلائی کا اللہ تعالیٰ مسلسل جاری رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے اور ہماری مدد فرمائے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم اور امت اللہ وبرکاتہ